اس وقت لڑائی کی سیچویشن جو ابھی ہمیں پتہ چلی ہے تازہ ترین ہوئی ہے کہ خرطوم کے جو سنٹرل ایریا سے وہاں سے آر ایس ایف کے ٹروپس جو ہیں وہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے ہمارا جو ایریا جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں یہ خرطوم کی جنوبی سائیڈ ہے اور میرے جو کمپاؤنڈ ہے اس سے امریکی امبیسی بھی زیادہ دور نہیں ہے تو یہاں پہ ان کو دیکھا گیا ہے ہم نے خود کچھ گاڑیاں دیکھیں تھیں تھوڑی در پہلے جو یہاں پہ آئی تھیں آر ایس ایف کی تو آرمی جو ہے غلب ان کا پیچھا کرتے ہوئے اب اس طرف آرہی ہے اور اوپر سے سٹرائکس بھی کر رہی ہے ان کی پوزیشنز کے اوپر جس کی وجہ سے یہاں پہ شیلنگ کی جو ہے تھوڑے در کے بعد آوازیں آرہی ہیں اور کافی شدید قسم کی آوازیں آرہی ہیں اور اللہ خیر کرے لیکن شاید لگ یہ رہے کہ ابھی یہ راکہ جو ہے وہ جو اب تک نسبتاً سیف تھا کیونکہ یہاں پہ کوئی ایکٹف فائٹنگ نہیں ہو رہی تھی تو لگ یہ رہے کہ شاید اب یہاں پہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ لڑائی جو ہے ایکٹف فائٹنگ شروع ہو جائے بس اللہ تعالی سے بہتری کی امید ہے کل رات میں جو شیلنگ ہوئی جس کی میں نے ویڈیو شیئر کی تھی وہ ہمارا جو رہائش ہے جہاں پہ وہاں سے بہت قریب ہے جگہ بلکل ہارڈلی آپ سمجھ لیں کہ ایک کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اندر ہے یہاں پہ ایک بڑی تیلی کوم کمپنی ہے زین کے نام سے یہ غالباً ان کے جو ہیڈکورٹر ہے مین کافی بڑی روڈ ہے یہاں پہ جس کو ستین سٹریٹ کہتے ہیں سکسٹیت سٹریٹ انگلیش میں اور اربیک میں جو ہے اس کو ستین شارہ ستین کہا جاتا ہے وہاں پہ یہ جو ہے سٹرائک ہوئی تھیں اس کے علاوہ ایک علاقہ سے خرطم کے ساؤتھ ویسٹ میں جبرہ کہلاتا ہے وہاں پہ رسف کی کچھ انٹی ائرکرافٹ بیٹریز تھیں جن کو کل رات کو یہ ریپورٹس آئی تھیں کہ فوج نے پہلے ڈرونز کے ذریعے ان کی لوکیشنز مارک کر کے اس کے پر پھر اس کو ہیوی آرٹلری سے جو ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہیوی آرٹلری سے نشانہ بنایا گیا کچھ بلکہ سودان کی اپنی آرم فورسز کا دعوی یہ تھا کہ وہاں پہ پر پریسیشن گائیڈیڈ مینیشنز جو ہوتے ہیں جو راکٹس ہوتے ہیں پریسیشن گائیڈیڈ بیسیکلی ان کے ذریعے ان کو اٹیک کیا گیا تھا وہ سٹرائکز جو رکل رات میں ہوئی ہیں وہ تو بہت ہی شدید قسم کی تھیں کہ جس سے پر پوری جو بلڈنگ ہلا دینے والی ہوتی ہیں اور ہم نورملی اپنے عام کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن پھر کل رات کو ہمیں جو ہے وہ خاص انتظامات کرنے پڑے کہ اپنے جو کھڑکی دروازیں ہیں ان کو میٹرسز وغیرہ کے ذریعے بلوک کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کیس کے کھڑکیاں شیٹر ہوتی ہیں تو شیپنل جو ہے اس سے بچا جا سکے اور آج صبح بھی جو ہے عید کے نماز کے ٹائم پر تھوڑا سا بس وقفہ محسوس ہوا تھا اور ابھی لیکن اس کے بعد پھر وہ شیلنگ کی آوازیں برخرار ہیں